اینڈیا نیوز رجنی کانت کے داماد ہے دھنوش اور ہمیشہ سہی انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں کسی نظریہ سے وہ دیکھے بھی جاتے تھے کہ یہ دھنوش رجنی کانت کے داماد ہے آج دھنوش ساؤٹ ہنڈیا کے سب سے بڑے سپرسٹار ہے اس کے ساتھ انہوں نے بولیوڈ میں بھی ایسی ایسی فلمیں کری ہے جو کافی زیادہ ہٹ رہی ہیں اور اس کو کرٹکس نے بھی کافی سا رہا ہے ڈائریکٹوریل سے لے کر کے ایڈیٹوریل تک سب کچھ ان کا بہتر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دھنوش ایکٹر تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ سنگر بھی ہے پروڈیوسر بھی ہے ڈائریکٹر بھی ہے دھنوش ایک ملٹی ٹیلیٹڈ ایکٹر ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دھنوش کی جو نیٹ ورٹ ہے وہ کتنی رہی ہوگی یا پھر دھنوش اور ان کی جو پتنیاں ایشوریاں ان دونوں نے مل کے کتنے پیسے کمائے ہوں گے آج وہ دونوں تو الگ رہے ہونے والے ہیں لیکن کافی لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ پیسو کا معاملہ ہے یا پھر کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیسو کے معاملے سے ریلیٹیڈ یہ کوئی خبر تھی اسی لیے ان دونوں کے بیچ میں دوریاں آئیں لیکن یہ دوریاں کیوں آئیں یہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں نا کی ہم تو کیوں نہ ہم نے سوچا کہ دوریاں آئی تو آئی لیکن ان کے جیون میں جو ان کا نیٹ ورٹ تھا یا پھر دھنوش نے یا پھر ایشوارے نے ملکے کتنے پیسے ارن کرتے تھے یا پھر دھنوش کا جو نیٹ ورٹ وہ کتنا رہا ہوگا پچھلے سال یا پھر وہ کتنا کامائی کر لیتے ہیں اس بارے میں اپنے فینس کو بتائیں تو اگر آپ دھنوش کے فین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور اچھی ہوگی کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے فیوریٹ ایکٹر کی کامائی کیتنی ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہے کہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ 2020 میں جو دھنوش کی نیٹ ورٹ رہی تھی وہ قریب قریب ایک سو چالیس کروڑ روپے کے آس پاس کی رہی تھی آپ نے بلکل صحیح سنا ایک سو چالیس سے ایک سو پہنٹالیس کروڑ کے آس پاس پچھلے سال ماہف کیجئے کہ 2020 میں ان کی نیٹ ورٹ رہی تھی انہوں نے پورا لگ بھگ لگ بھگ ایک سو پہنٹالیس کروڑ روپے کے کامائی کی تھی وہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2021 میں ان کی کامائی جو اندازہ لگائے گا ہے وہ یہ تھا کہ 20 ملین یو ایس ڈالر انہوں نے پچھلے سالینے دوہازار اکیس میں کامائے تھا اگر اس کو بھارتے کرنسی میں کنورٹ کریں گے تو وہ ہوگا ایک سو بیالیس کروڑ روپے یعنی دوہزار اکیس میں کرونا کال میں انہوں نے ایک سو بیالیس کروڑ روپے کمائے تھے اس کے ساتھ ساتھ جب دوہزار بیس میں کرونا کا سب سے زیادہ کہہ تھا اس وقت بھی انہوں نے کمائی کم نہیں کی تھی ایک سو پہنٹالیس کروڑ روپے کی کمائی کی تھی انہوں نے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے ایک اور میڈے ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ دوہزار اکیس میں ہی ان کا ٹوٹل ارننگ ایڈ سے لے کے فلموں سے لے کے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کی تھی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھنوش آج کے وقت پہ کتنے بڑے سپر سٹار بن چکے ہیں دھنوش چننہی کے ایک پوش علاقے میں رہتے ہیں ان کی ان کا جو بنگلہ ہے اس کی قیمت 35 سے 40 کروڑ روپے کے آسپاس کی ہے وہ ایک فلم کا 8 سے 10 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے ساتھ دھنوش upcoming فلموں پہ بھی کام کر رہے ہیں اور 8 سے 10 کروڑ روپے چارج کرنا یہ ان کی ایسا کہہ سکتے کہ اہمیت بتاتا ہے ساؤٹ انڈین فلم انڈسٹری میں رانجنا سے لے کر انہوں نے اترنگی رہی کری انڈین فلم انڈسٹری میں وہ بھی بہت زبردست رہی سپر ڈوپر ہٹ رہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیکھ کہ جو 8-10 کروڑ روپے ان کی جو فلم کا چارج ہے وہ ہے اس کے علاوہ بھی وہ ایڈز کرتے ہیں جب یا فر کوئی پرموشنز کرتے ہیں اس کے پیسے وہ الگ سے چارج کرتے ہیں اور انہی سبھی چیزوں کو جوڑ کی 160 کروڑ روپے ان کی پچھلے سال کی ارننگ بنی تھی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا دی کہ دھنوش جو ہے وہ ایسا ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ چننہی کے پوش علاقے میں رہتے ہیں جس بنگلے کی قیمت وہاں پہ جو ان کا بنگلہ ہے اس کی قیمت 35 سے 40 کروڑ روپے ہیں وہاں پہ وہ پہلے اپنی پتنی اور ان کے دو بچوں کے ساتھ وہ رہتے تھے اب بات پتنی کیا تو پتنی کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ ان کی جو پتنی وہ پلی بیک سنگر ہے بہت ہی زبردہ سنگر ہے ساؤتھ انڈسٹری کی وہ بھی تقریبا 35 سے 40 کروڑ روپے کی فیس لیتی تھی اور کمائی کرتی تھی ان کا جو نیٹ ورث ہے وہ 140 کروڑ روپے کہ آسپاس کا ہے وہ بھی اوورال ارننگ ان کی 140 کروڑ روپے کے آسپاس ہے اس کے سانسا تو وہ دونوں مل کے الگ الگ پروپٹیز میں بھی انویسٹ کیا کرتے تھے الگ الگ جگہوں پہ انویسٹمنٹس بھی ہیں ان کی تو اندازہ لگایا جائے تو 200 کروڑ روپے سے کم کی ان کے انکم نہیں ہوتے ہوگی سال کی اور یہ بتا دے کہ اب یہ دونوں الگ ہو چکے ہیں 18 سال بعد الگ ہو چکے ہیں اگر ان دونوں کی انکم جوڑ لے تو 300 کروڑ روپے کے آسپاس تو آرام سے پہنچ جائے گی ان کی اوورال انکم لیکن پھر بھی اتنے اچھے ریلیشن کے بعد ان کا الگ ہونا 18 سال بہت ہوتے ہیں کم نہیں ہوتے ہیں اور 18 سال بعد ان کا الگ ہونا ایک ایسا کہہ سکتے گی کئی سارے سوال بھی پوچھے جانے ہیں لیکن اب دیکھنے والی پات یہ ہوگی دھنوش کا کیا ریاکشن ہوتا ہے کیونکہ دھنوش نصف انفرمیشن دی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارا پاتھ اب الگ ہونے جارہا ہم اچھے دوست بن کے رہیں گے لیکن پھر بھی آگے کیا ہوتا ہے دھنوش کے لائف میں اور کون آتا ہے اور کیسے کیسے فلمیں آتی ہے دھنوش کی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی فلال ہم اس ویڈیو میں اتنے ہی رکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ ان دونوں کے ڈائیوالس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں یہ بھی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے دیکھتے رہیے indianews entertainment